امریکہ کا یار غدار ہے کہ نہیں ہے اتنے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں امریکہ کا یار غدار ہے کہ نہیں ہے آپ نعرہ نہیں لگائیں گے تو لوگوں کو کیوں نعرہ لگوا رہے ہیں نہیں تو لوگوں کو آپ بے وکوف بنا رہے ہیں کہ امریکہ کے یار غدار ہے اور خود آپ کہتے ہیں فلان آجا ہے اور فلان آجا نہیں ہے آپ نے کبھی نہانے کے لیے کپڑے اتارے ہیں اور آپ کو لگاؤ پہلے شرم کرنے اچھا مجھے یہ بتائیں گل صاحب ابھی آپ امار اللہ بن رہے ہیں بھی آپ کومیڈین بن رہے ہیں آپ مجھے دیں کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے آپ اپنے کومیڈین کیا امریکی حکومت سے سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے سفارتی رکھنے چاہیے لیکن عزت احرام کے ساتھ کیا امریکی صفیر کو نکالنا چاہیے نہیں کیوں نکالنا عزت تو رہت رہا ہم کے ساتھ فرانسیسی صفیر کو نکالنا چاہیے تھا اور فرانسیسی سفیر کو ہماری حکومت نے نہیں نکالا نہیں نہیں کیوں نہیں نکالا اگر اتنا سارا ہے آپ اسلام کے ٹھکے دار بھی بن رہے ہیں محبے وطن نہیں بن رہے ہیں تو فرانسیسی سفیر کو کیوں نہیں نکالا اب دیکھو اسی لیے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم آنے کیا ہے ابھی آپ پہ تم پہ آگے آپ کا یہ حال ہے ابھی آپ نے ابھی آپ سے تم پہ بات کیا عمران خان عمران خان یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ گدار ہے ٹھیک ہے امریکہ کا جو یار یہ عمران خان نے آپ کے عراقین نے اسمبلی میں نعرے لگائے کہ امریکہ کا جو یار ہے گدار ہے آپ نعرہ لگاتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے گدار ہے کبھی دعائی لینے کو دل کیا شہباز گل ان صحصدانوں میں سے ہیں جو عوام کو بے وکوف بناتے ہیں کہ نعرہ لگائے امریکہ کا جو یار ہے گدار ہے مگر یہ خود نہیں لگاتے کیونکہ یہ امریکی یورسٹی میں یہ امریکی یورسٹی میں نوکری کرتے ہیں اور امریکی یورسٹی سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کے اہلی خانہ بھی امریکہ میں یہ خود ان کے تمام تر جو ہے وہ امریکہ میں ان کے فیوچر ان کا امریکہ میں ہے اور جو ان کے وزیراعظم ان کا فیوچر برطانیہ میں ہے اور یہاں پہ لوگوں کو بے فکُوب بنا کے امریکہ مردہ بات کے نعرے لگوا آ رہے ہیں اس کے حوالے سے وہاں آپ کو مزید اپ ڈیٹ بھی دیتا رہے ہیں اجازت دیجئے ہیں اللہ حافظ